یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک دو مرتبہ ایسا بیٹھ چکا ہے کہ اپنے غفلت میں چالیس دن سے زیادہ دن اوپر کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے کے ناخون وغیرہ کاٹتے وقت یا بال وغیرہ کٹواتے وقت کوشش بھی کی جائے کہ آدمی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے کہ ناپاکی میں ناخون یا بال وغیرہ صاف کرنا علماء نے اس کو بھی مکرو لکھا ہے کہ ناپاکی کے اندر ناخونوں کو جدہ نہیں کرنا چاہیے بالوں کو جدہ نہیں کرنا چاہیے تو پہلے آدمی پاک ہو یہ بھی بہتر ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اس نجاست کو دور کرے یہ بھی بہتر ہے ورنہ پھر پندرہ دن کے اندر یا کم از کم ایک مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ جو اس کو کرے چالیس دن سے اوپر کا وقت نہ ہونے دے اور زیر ناف کے بال کاٹنا کہاں سے شروع کرے صاف کرنا تو ناف کے نیچے سے اس کو صاف کرنا شروع کرے زیر ناف کے بالوں کو جسٹ ناف کے نیچے سے اور پھر یہ کہ نیچے کے تمام معاملات کی صفائی جو ہے وہ اچھے سے کرے اس کو ناف کے نیچے سے شروع کیا جائے گا اور چالیس دن کے اندر یا پھر ہر ہفتے یا پندرہ دن کے اندر کر لینا بہتر ہے یہی حکم ناخونوں کا بھی چالیس دن کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ ناخون بھی ہر ہفتے کٹ لی جائے ورنہ پندرہ دن کے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ کٹ لینے چاہیے اور ان کو کٹتے وقت بھی مر دورت دونوں کا پاک ہونا بہتر ہے کہ ان کو پہلے پاک ہونا ضروری ہے وضو اگرچہ نہ کرے لیکن تو غسل فرض نہ ہو پاک ہو اس کے بعد جو ہے وہ ناخون وغیرہ کو تراشے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا